ارمان اور ابھیرہ کو دور کرنے کے لیے آخر کار اب کون سی چال چلے گی دادی سا چلی دوستو بات کرتے ہیں آپ کے فیورٹ شو یہ رشتہ کیا کہلاتا ہے میں آگے کیا کچھ ہونے والا ہے سواغت ہے آپ سب ہی کا بولی ووڈ سپائی میں میں ہوں عدتی شرما تو ہم نے دیکھا کہ دادی سا اس وقت جو ہے چپ چاپ سب کچھ ہوتا ہوا دیکھ رہی ہے وہ دیکھ رہی ہے کہ کس حساب سے ارمان اور ابھیرہ کی شادی ہو گئی ودیہ شادی اٹینڈ نہیں کر رہی تھی لیکن اس کے باوجود بھی دادی سا نے ودیہ کو منایا اور یہ بھی کہا کہ ابھی یہ جنگ ختم نہیں ہوئی ہے یہاں پہ کچھ نہ کچھ تو ایسا ہوگا ہی جو ان لوگوں کے فیور میں ورک کرے گا یعنی کہ کسی نہ کسی طریقے سے یہ شادی ٹوٹھی جائے گی لیکن دوستو اب ہم دیکھ چکے ہیں کہ یہ شادی ہو گئی ہے مشکلیں بہت آئی لیکن پھر بھی ارمان اور ابھیرہ ایک ہو گئے ہیں تو اب آگے دادی سا آخرکار ان دونوں کو دور رکھنے میں کیسے سفل ہوں گی اور وہ کیا کچھ چالے چلیں گی کیونکہ پسند تو دادی سا کو بھی ابھیرہ بلکل نہیں ہے لیکن پھر بھی ان کی ہر چال ان پر ہی پڑ گئی اس لیے وہ چپچاپ اس شادی کو ہوتے ہوئے دیکھ رہی تھی لیکن اب آگے چل کر وہ ابھیرہ کی راستے میں کیا کیا روڑی اڑ آنے والی ہے یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا یہاں پر ویدیا بھی ابھیرہ کے خلاف ہے اور دادی سا بھی ابھیرہ کو پسند نہیں کرتی اب ابھیرہ کی آگے کی زندگی اور بھی مشکلوں سے بھری رہنے والی ہے کیونکہ اب تو اسے پودار ہاؤس ہی جانا ہے کیا کچھیں کہنا کومنٹس میں بتائیے ضرور مل تو ہی نیکسٹ وڈیو میں